نوائی تو سوم آبادین عن ادائی فرغ شہری رمضانی حدیث سنتی فرغ اللہ تعالی نوائی تو سوم آبادین اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 67 نیوز ایٹی اور رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنا آفتاب آئی قرآن پاکت لاوت کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاسر حتی آزرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليکین لترظن الجحیم ثم لترظنها حین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں صدقہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور رمضان مبارک میں ہم صدقے کی اہمے سے انکار نہیں کر سکتے آج ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں صدقے کے اسلوب کے بارے میں بتائیں گے صدقہ جس کے لئے صرف مالو زر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک چھوٹی سی کاوش کی ضرورت ہوتی ہے مسکراہت ناظرین مسکراہت ایک وہ عمل ہے جس کے لئے مالو زر نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی کاوش کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم بہت سے لوگوں کا دل خوش کر سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں گسے سے انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح انسان مسکراہ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے ناظرین سائنسی مکولے میں سوال ہے کہ دانشور انسان کون ہے جواب جو دوسروں کو بھی خوش رکھے اور خود بھی خوش رہے وہ دانشور ہے اسی طرح سائنس نے بھی اس بات کی تحقیق کی ہے کہ نون ویریبل کمیونکیشن میں سب سے مضبوطرین کمیونکیشن مسکراہت ہے اور ناظرین سائنس بھی اس بات کا پروف دیتی ہے کہ انسان کے چہرے پر دو چیزیں آیاں ہیں جو اس کی خوبصورتی کا باعث بڑتی ہیں وہ ہے آنکھیں اور اس کا مسکراہت ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں مسکراہت کا عالمی دین انیس سو ستاسی میں ہر سال اکتوبر کے پہلے جمعے کو منایا جاتا ہے اور اسی طرح پاکستان میں بھی مسکراہت کا عالمی دین پانچ اکتوبر کو منایا جاتا ہے مسکراہت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان پریشان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بہت سے پریشانی ہوتی ہے تینشن ہوتی ہیں دکھ ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھیں یہ دیکھیں جب انسان دوسروں کو خوش رکھتا ہے تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتا ہے ایک مسکراہت سے ناظرین ایک حدیث مبارکہ میں انشاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو وہ ایک مسکراہت ہی کیوں نہ ہو ناظرین اسی طرح بتائیں کہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کے دلوں میں انسان بہت پریشان ہے ہر انسان پریشانی میں گھیرا ہوا ہے اس سے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو گھر کی ٹینشن ہے بچوں کی ٹینشن ہے اس کے علاوہ وہ بہت سے ٹینشن ہوتی ہے لیکن آپ جب دیکھیں کہ ایک اسی انسان کو ایک مسکراہت سے دیکھتے ہیں تو اس کے چہر پر بھی مسکراہت ایہاں ہو جاتی ہے ناظرین ہم مسکراہت سے بہت سے لوگوں کو خوشیہ دے سکتے ہیں کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی مسکراہیں اور دوسروں کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسا وقت نہ آیا جب ان کے چہرے پر مسکراہت نہ ہو ناظرین ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل پیسوں سے یا مال و دولت سے نہیں خریدے جا سکتے بلکہ خندق بشانی اور مسکرہت سے خریدے جا سکتے ہیں اور آج جیسا کہ میں آپ کو مسکرہت کے بارے میں معلومات دی اور آج کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ہم خود بھی مسکرہتے ہیں اور دوسروں کو بھی مسکرانے کا موقع دیں ناظرین جو انسان دوسروں کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے یا دوسروں کو مسکرانے کا موقع دیتا ہے تو وہ دیکھے گا مسکرہت واپس اسی کے پاس آ جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت مسکراتے رہیں اور دوسروں کو بھی مسکرانے کا موقع دیں تاکہ ان کے دلوں سے ان کی ٹینشنز اور پریشانیوں کو ختم کر سکیں ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اور میٹیم کو اجازت دیئے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ کی خدمت ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ